قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے پچھلے درس کے تعلق سے کوئی سوال ذہن میں ہے کوئی اشکال یا کوئی چیز ایسی ہو جو نہ سمجھ میں آئی ہو آہ شباب تو کل کے درس سے آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں کل جو مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا اسی مسئلے سے متعلق آج کا درس بھی ہے انشاءاللہ آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے شباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین کل کے درس کا جو موضوع تھا کہ وہ اعمال جن کی طرف کفر کی اضافت کی گئی ہے یا جن کے مرتقب کو کافر قرار دیا گیا ہے ان اعمال کی حقیقت کیا ہے وہاں پر کفر سے مراد کیا ہے بتلایا گیا تھا کہ ان اعمال کی دو قسم علماء اکرام کے نزدیک ہیں ایک ایسے اعمال جن کی طرف یا جن کے کرنے والے کی طرف کفر کی اضافت اور نسبت کی گئی ہے لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہاں پر کفر سے مراد کفر اصغر ہے یعنی کفر حقیقی نہیں ہے بلکہ کفران نعمت مراد ہے یا کفر اصغر مراد ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے تو ان اعمال میں علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ کفر یہاں پر حقیقتاً مراد ہے یا کفر حقیقتاً نہیں مراد ہے ان اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ کیا گیا تھا تاریک السلاة کا کہ جو شخص تہاؤناً یا تکاثلاً نماز کے چھوڑنے پر مسیر رہتا ہے ایسے آدمی کے تکفیر کا حکم کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک سلاة متعمدن فقد کفر جس نے جانبوج کر کے نماز کو ترک کر دیا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا علماء اکرام میں مسئلہ مختلف فی رہا کہ کفر سے مراد یہاں پہ کیا ہے علماء حنابلہ اور سعودی عربیہ کے علماء نے کفر کو یہاں پہ کفر حقیقی پہ محمول کیا ہے لہذا تاریک سلاة کو کافر مانتے ہیں علماء ابن قیم رحمہ اللہ نے لمبی گفتگو کی ہے تاریک سلاة کے حکم کے اوپر اور جو نتیجہ انہوں نے پیش کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نماز چھوڑتا ہے جانبوج کر کے تکاسلن یا تساہلن اور نماز چھوڑنے پہ وہ مسئر بھی رہتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا قتل کیا جائے گا یا تو ردہ کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا تو پھر عقاباً قتل کیا جائے گا یعنی اسے قتل کیا جائے گا کیوں کہ وہ مرتد ہو گیا یا تو یہ سبب ہوگا یا تو پھر اسے بطور سزا بطور عقاب قتل کیا جائے گا جبکہ جمہور علماء کے نددیک علماء مالکیہ شافعیہ حنفیہ اور حنابلہ میں سے متقدمین علماء اکرام یہاں بھی کفر سے مراد کفر اصغر لیتے ہیں کفر دونہ کفر لیتے ہیں یہ کل کے درس میں بات گزر چکی ہے ان اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں جن اعمال کے کرنے والے کی طرف کفر کی اضافت کی گئی ہے اور کفر کی نسبت کی گئی ہے لیکن تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق یہاں پہ کفر سے مراد کفر اصغر ہے کفر حقیقی نہیں ہے سمجھ گئے نا شباب وہ اعمال کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر ایک مسلم کو گالے دینا یہ فسق ہے ایک مسلم کو قتل کرنا ایک مسلم سے قتال کرنا یہ کفر ہے تو یہاں پہ جو کفر کہا گیا ہے بے اجماع العلماء یعنی بے اجماع علماء اہل السنہ والجماعہ المراد بالکفر ہنا ہوا کفر دون کفر و لیسا الكفر الحقیقی واضح شباب ایسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا یضریبوا بعدکم رقاب بعد کہ میرے بعد تم لوگ کفر کی طرف نہیں لوٹ جانا میرے بعد تم لوگ کافر نہیں ہو جانا کیسے کافر ہو جاؤ گے یضریبوا بعدکم رقاب بعد کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کرو گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا لیکن با جماع علماء اہل السنة والجماعہ المراد بالکفر هنا هو کفر دون کفر او کفران النعمة وليس المراد بالکفر هنا هو الكفر الحقيقي الذي يخرج الانسان من الاسلام واضح شباب ایسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اثنتان فی الناس هما بهم کفر کہ دو خسلتیں انسانوں کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ دو خسلتیں پائی گئی تو انسان کافر ہو جائے گا وہ خسلتیں کیا ہیں کسی کے نصب نامہ میں تانو تشنی کرنا یا نوحہ خانی کرنا تو کسی کے نصب نامہ میں تانو تشنی کرنا کہ وہ فلا کا لڑکا نہیں ہے مثلا ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے اور اس کے والد کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن ہے محمد بن عبدالرحمن اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ عبدالرحمن کا لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ فلا شخص کا لڑکا ہے حالانکہ عبدالرحمن بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس لڑکے کے اوپر زنہ کا اتہام لگائے یعنی اس کی ماں کے اوپر فہشکاری کا اتہام لگائے کہ یہ لڑکا حرام ہے اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے دوسری چیز ہے نوحہ خانی کرنا نوحہ خانی کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے ایسی خصلت ہے جو کفر ہے تو کسی کے نسم میں تعان کرنا یا نوحہ خانی کرنا یہ کبائر میں سے ہیں ضرور لیکن بے اجماعی علماء اہل السنہ والجماعہ ان المراد بالکفر هنا فی هاد الحدیث ہوا کفران النعمہ او کفر دون کفر و لیس المراد بالکفر هنا الکفر الحقیقی اللذی یخرج الانسان من دائرت الاسلام واضح شباب ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیویوں کے بارے میں کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے لوگوں نے سوال کیا عورتوں نے سوال کیا کیا وجہ ہے عورتوں کا جہنم میں داخل ہونا یا عورتوں کی اکثر یہ جہنم میں جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے کفر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ مراد یہ نہیں کہ کفر حقیقی وہاں پہ مراد کفران نعمت ہے یعنی اپنے شوہروں کی ناقدری اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے سمجھ گئے نا شباب اور یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے جیسے شریعت نے بچوں کے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں فرض ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہا ہے ان سے بغاوت کرتا ہے ان کا حکم نہیں مانتا ہے تو ایسا بچہ شریعت کی نظر میں گنہگار ہے یا نہیں ہے ہے نا بالکل یہاں تک کی والدین کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے اوف تک بھی مت کہو یعنی کوئی چیز اگر آپ کو بری بھی لگے والدین کا فیصلہ آپ کو اگر اچھا بھی نہ لگے تب بھی آپ والدین سے بحث یا جرح جرح مت کیجئے ٹھیک ہے شباب تو والدین کی اطاعت جس طرح سے ان کے بچوں کے اوپر واجب ہے اور اگر بچے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے ایسے ہی ایک بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے ٹھیک شباب اب اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگی بلکل ہوگی لیکن بیویاں اس چیز کو سمجھتے نہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ ریواج آیا یا کہاں سے ماحول کریٹ کیا گیا یا پھر عورتوں کی آزادی کے تعلق سے اتنے سارے کمپین چلائے گئے جس کا نتیجہ آج ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ شوہر کے سر کے اوپر سوار رہے ہر گھر میں تقریباً یہی پوزیشن ہوتی ہے یعنی اپنے شوہر سے حساب کتاب کرنا کہاں پہ کتنا خرچ ہوا کہاں سے کتنا انکم آیا کہاں گئے کہاں نہیں گئے باہر کیوں کھانا کھائے ان کے ساتھ کیوں ٹہل لیتے وہاں پہ کیوں گئے ایسی لائیانی چیز ہے جس کا تعلق بیوی سے نہیں ہے ہر ایک معاملے میں ٹانگڑانا ٹھیک ہے شباب اور شوہر بیچارہ کیا کرتا ہے باہر تو بلکل شیر بنا رہتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے ایک آدمی کے سامنے کچھ بول دے لیکن جیسے گھر پہ پہنچتا ہے اب وہ تمام طرح کے مسائل کو سوچ کر کے کہ اب اگر بیوی کے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں اور کئی مرتبہ اسے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے ابھی آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہوگا بعد میں کئی مرتبہ بیوی سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کیونکہ بیوی نے کسی کام سے منع کر دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ٹہل لئے گا کے ساتھ رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں بلانے کے لئے آپ ان کے پاس آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو دس پندرہ منٹ گھر سے باہر رہتے ہیں لہذا اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جائیے آپ ان کے ساتھ گھومنے کے لئے گئے اس کے بعد گھر پہ آئے بیوی کا سب سے پہلا سوال کہاں گئے تھے اب آدمی وہاں پہ سوچتا ہے اگر بتلا دیں گے ابھی فلا صاحب کے ساتھ گئے تھے آفاق صاحب کے ساتھ تو ابھی جھگڑا شروع ہو جائے گا بیس مباعثہ شروع ہو جائے گا اس لئے بھئی آفاق صاحب کے ساتھ نہیں گئے تھے ایک دوسرے ساتھی آئے تھے سراج سراج صاحب کے ساتھ گئے تھے تھوڑے کام کے لئے ٹھیک ہے شباب تو خلاصہ کلام یہ کہ بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت ان کے اوپر واجب جیسے والدین کی اطاعت بچوں کے اوپر واجب ٹھیک ہے شباب درس کا ابھی تک جو بتلایا گیا کچھ مثالیں دی گئی چار مثالیں جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر کا استعمال کیا ہے بعض آمال کے کرنے پر لیکن تمام علماء کا اجمع ہے کہ یہاں پہ کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں بلکہ کفر دونہ کفریہ کفر نعمت مراد ہے کفران نعمت مراد ہے اچھا یہ آمال ہو گئے اب ہم لوگوں کے ہاں جو ایک نظریہ پیدا ہوا رد فعل کی وجہ سے کہ اگر کوئی بھی بدعات ہے اگر آمال ہیں فقہی مسائل ہیں تو چلو ان میں ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اقدی مسائل ہیں کوئی انسان کسی بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو بھائی بدعات کا مرتقب یہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے شباب تو جس طریقے سے اعمال ہیں یعنی فروعی مسائل جنہیں ہم کہتے ہیں فقہی مسائل جنہیں کہتے ہیں ان میں بعض اعمال ایسے ہیں جس کا مرتقب کافر کہلائے گا اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کا مرتقب گناہ کبیرہ کا شکار ہوگا لیکن وہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچے گا ایسے ہی بدعات ہے بدعات کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ بدعات ایسی ہیں جن بدعاتوں کے ارتکاب سے ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کچھ بدعاتیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے آدمی مبتدے ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا سمجھ گئے نا شباب اکثر بدعات ہیں اکثر بدعاتیں جو دین میں ایجاد کی گئی ہیں جیسے بدعات الخوارج بدعات الجبریہ بدعات القدریہ بدعات الاشعریہ بدعات الماتردیہ ایسے سارے لوگ ایسی بدعاتیں کفر کی حالت تک انسان کو نہیں پہنچاتی ہیں اب کہیں گے کہ خوارج تو کافر ہیں بھائی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں سے قتال کیا اگر وہ کافر نہیں ہوتے تو قتال نہیں کرتے ٹھیک ہے ہاں جو مانعین زکاة تھے تو یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں سے قتال کیا کسی بھی خلیفہ کا یا کسی بھی امام کا کسی بھی حاکم کا کسی سے قتال کرنا ضروری نہیں کہ جس سے قتال کیا جائے وہ کافر ہو سیاست بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں ہوئی نہ ایک فریق دوسرے فریق کو کبھی کافر تصور کرتا تھا نہیں وہ صرف حق اور احق کی بات تھی کہ کون زیادہ حق سے قریب تر ہے کون زیادہ حق پر ہے ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو مثال دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھا جب پوچھا گیا کہ آپ خوارج سے قتال کیوں کر رہے ہیں حضرت علی سے یہ سوال ہوا کہ آپ خوارج سے قتال کیوں کر رہے ہیں اَكُفَارُنْهُمْ کیا وہ لوگ کافر ہیں کفر کی وجہ سے آپ قتال کر رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سراحتن سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب کیا تھا مِنَ الْكُفْرِ فَرُوْ وہ لوگ کفر ہی سے تو بھاگ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہیں سمجھ گئے نا شباب کفر کی خوف سے وہ لوگ خوارج ہوئے ہیں جیسے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مشورہ سے کام کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں وہ کافر ہو گئے اور کافر امام کی اطاعت ہم کریں گے تو ہمارا بھی شمار کفار میں ہوگا اس لئے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے یعنی قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں قرآن سے حکم نہیں چلاتے ہیں مشورہ سے حکم چلاتے ہیں ٹھیک ہے شباب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب یہ تھا کہ کفر کے خوف سے ہی وہ لوگ خوارج بنے ہیں پھر پوچھا گیا تو آپ ان سے قتال کر رہے ہیں کیا وہ منافق ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا المنافقون لا يذکرون اللہ الا قلیلہ وحاولا يذکرون اللہ کثیرہ کہ منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں صرف جہاں ضرورت پڑتی ہے دکھاوئے کے لئے وہاں پہ کرتے ہیں اور رہی بات ان خوارج کی تو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے ہاں شباب خوارج جن کے نظریہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا تو گناہ کا ارتکاب کریں گے نہیں ارتکاب کریں گے نا تو کہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت خوف کھاتے ہیں لہذا وہ منافق بھی نہیں ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے قتال کیا لیکن اس کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کی کیوں 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 کہ وہ لوگ کبائر کے ارتکاب سے کبائر کے مرتقب کو کافر قرار دیتے ہیں اور اگر ہم انہیں کافر قرار دیتے ہیں تو ہم بھی انہی کی طرح سے ہوگئے کہ ہم ان لوگوں نے ایک کبیرہ کا ارتکاب کیا جس کی بنیاد پہ تکفیر کا فتوہ صادر کرتے ہیں تو ان کے کبیرہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم بھی ان پہ تکفیر کا فتوہ صادر کرتے ہیں سمجھ گئے نا شباب لیکن یہ تو ہو گئی عمومی بدعات کی بات دو بدعات ایسی ہیں جن پہ علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ وہ بدعات مکفرہ ہیں یعنی اگر ان دو بدعات کا کوئی انسان ارتکاب کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا ایک بدعات ہے غولات جہمیہ کی اور دوسری بدعات ہے غولات رافضہ کی ٹھیک ہے غولات جہمیہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کی تعطیل میں انکار میں غلو سے کام لیا ہے یہاں تک کی ان کا ٹریڈ مارک بن گیا اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کا انکار کرنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کے اسماع و صفات کا انکار کرنا دو طرح کے لوگ پائے جا سکتے ہیں یا تین طرح کے لوگ پائے جا سکتے ہیں اللہ تعالی کے اسماع و صفات کے باب میں جو منکر ہیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تمام اسماع و صفات کا کہیں بھی کوئی اسماع آئے گا کوئی صفات آئے گا اس کا انکار ان کا یہ شیوہ ہے یہ غلات جہمیہ ٹھیک ہے دوسری قسم ایسے لوگ جو بعض صفات کا قرار کرتے ہیں بعض صفات کا انکار کرتے ہیں یہ بھی جہمیہ میں ہیں لیکن یہ غلات نہیں ہے غلو نہیں کرنے والے تیسرے ایسے بچارے لوگ ہیں جنہوں نے کسی ایک دو صفات کا انکار کیا ہے باقی تمام صفات کو تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی صفت کا انکار کیا ہے جس صفت کو لے کر کے اہل سنت والجماعت اور مبتدیہ کے مابیر کبھی کوئی معرکہ نہیں رہا ہے تو پہلی بدات جس سے تکفیر لازم آتی ہے وہ ہے بدات غلات جہمیہ کی اور دوسری بدات جس سے تکفیر لازم آتی ہے وہ ہے غلات روافض غلات روافض یعنی وہ لوگ جنہوں نے حملت الشریعہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تانو تشنی کی ان کو مسلمان ماننے سے انکار کیا اور ان پہ تکفیر کا فتوہ سادر کیا جن لوگوں نے قرآن کریم میں قرآن کریم کو متعون کیا اور کہا کہ قرآن کریم میں نقص ہے صحابہ اکرام نے جانبوج کر کے ان آیات کو ان پاروں کو ان اجزاء کو حضر کر دیا ہے جو اجزاء یا جو آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی امامت پہ سراحتاً دلیل تھے سمجھ گئے شباب تو یہ غلات رافضہ ہیں جن کی یہ بدات تکفیر کے درجے تک پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ جو بدعات ہیں وہ بدعات من جملہ مکفرہ نہیں ہیں ٹھیک ہے شباب وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اب کل دوسرے شک پہ بات چلے گی جو امام تحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے یعنی مرجیہ پر تردید چلے گی ٹھیک ٹھیک